موسیقی السلام علیکم دوستو آج ہم لائے ہیں آپ کے لئے جنوبی افریقہ کے متعلق دلچسپ اور عجیب و غریب اور کئی کراہت امیز معلومات جو آپ نے پہلے سنی ہوں گی نہ ہی جانتے ہوں گے جنوبی افریقہ کا ہر پانچمہ شخص ایڈز کا شکار کیوں ہے سعود افریقہ کے ایک چھوٹے سے شہر میں دنیا کا آدھاس ہونا پایا جاتا ہے جنوبی افریقہ کا ایک نہیں بلکہ تین داروں حکومت ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب پر سپائیڈر بل چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹوکیشن مل سکیں چلیے دوستو شروع کرتے ہیں سعود افریقہ کا نام آتے ہی ہر شخص کے ذہن میں جونٹی روڈ کا انظمام الحق کو شاندار رن آؤٹ یاد آ جاتا ہے یہ افریقہ کے جانور شیر ہاتھی زرافہ اور چیتے جیسے جانور کا خیال آتا ہے لیکن ہم کروائیں گے آپ کو جنوبی افریقہ کی سیر بریعظم افریقہ دنیا کا دوسرا بڑا بریعظم ہونے کے علاوہ دنیا کا دوسرا سب سے زیادہ عبادی والا بریعظم بھی ہے افریقہ بہت سے رازوں کا امین بھی ہے کیونکہ یہاں مختلف قبائل آباد رہی ہیں افریقہ سے بہت سے ایسے حقائق بھی وابستہ ہیں جن سے بہت کم لوگ واقف ہیں کیا آپ یقین کریں گے کہ پوری دنیا کا تقریباً آدھا سونا جنوبی افریقہ کے ایک چھوٹے سے مخاؤں ویٹ وارٹر فرن سے حاصل کیا جاتا ہے سعود افریقہ کا افیشل نام ریپبلک آف سعود افریقہ ہے سعود افریقہ میں ہی دنیا کے قدیم ترین جانور ڈائناسور کے فوسل دریافٹ ہوئے تھے سعود افریقہ دنیا میں سب سے زیادہ وائن بنانے والا ملک ہے سعود افریقہ بریعظم افریقہ کا امیر ترین ملک ہے سعود افریقہ کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں تمام پاکستانی انٹری ویزا کے ذریعے داخل ہو سکتے ہیں جنوبی افریقہ کے سابق کپتان گرہم سمیت نے ایک دلچپ واقعہ سنایا یہ واقعہ دوہزار چھے کے اس تاریخی میچ کے بارے میں تھا جب جنوبی افریقہ نے چار سو چونتیس رنز کا پہاڑ جیسا رنز چیز کیا تھا سمیت کے مطابق جب کھانے کے وقفے پر ٹیم میں ڈریسنگ رون میں پہنچی تو سب کے چہرے اترے ہوئے تھے مگر جیک کیلس نے سب کو یہ کہہ کر چونکا دیا کہ ہمارے بولر نے بڑی شاندار کارکردگی پیش کی ہے اور اسٹریلیا نے دس رنز کم بنائے ہیں یہاں ساڑھے چار سو رنز ہونے چاہیے تھے بس اس کا یہ کہنا تھا کہ ٹیم میں ایک نیا جذبہ بیدا ہو گئے اور ہمیں یقین ہوگا کہ ہم یہ میچ جید سکتے ہیں اور سعود افریقہ یہ میچ جید بھی گیا تھا اس طرح کے واقعات سے تاریخ بھری پڑی ہے اور بادی النظر میں یہ گپ محسوس ہوتی ہے مگر مجھے یقین ہے یہ واقعات واقعی میں خود پر یقین کا موجزہ ہیں اور ایسے موجزات ہم سب کی زندگیوں میں ہو سکتے ہیں مگر ہمارے اندر یہ یقین پیدا کرنے کے لیے کچھ لیجنڈ ہونے چاہیے جن پر ہم بطور قوم یقین کر سکیں ییس وی کین سر نیلسن منڈیلا کا تعلق بھی سعود افریقہ سے ہی ہے دنیا کا سب سے پہلا دل کا پریشن بھی جنوبی افریقہ میں ہوا دنیا کا سب سے پہلا جگر بھی جنوبی افریقہ میں تبدیل ہوا جونٹی روڈ، ہاشم آملا، ہرشل گیبز، ہنسی کرونی، ایبی ڈی ویلیر جنوبی افریقہ کی دھرتی کے چمکتے ہوئے ستار ہیں انہیں چوکرز کہا جاتا ہیں سعود افریقہ کی یارہ قومی زبانیں ہیں جو جنوبی افریقہ میں بولی جاتی ہیں ان میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان زولو ہیں جنوبی افریقہ دنیا بھر میں فہاشی کے اڈوں کے حوالوں سے مشہور ہیں اسی لیے سعود افریقہ میں ہر پانچمہ شخص ایڈز کا شکار ہیں اس کی وجہ ہے اس ملک میں کھلم کھلا بدکاری کا انقاط سعود افریقہ دنیا بھر میں دوسری نمبر پر پھل پیدا کرنے والا ملک ہے کیونکہ اس ملک کی عبو ہوا ایسی ہے کہ ہر پھل ہوں زیادہ مقدام ہے ملک کی اسی فیصد عبادی کالوں اور نو فیصد گورے اور باقی پوری دنیا سے آئے ہوئے افراد پر مشتمل ہیں سعود افریقہ نئے سال قیامت پر گھر کا سمان کھڑکیوں سے باہر پھینکا جاتا ہے ان کا ماننا ہے اس سے نئے سال میں خوشیاں ملیں گی سعود افریقہ کرکٹ، رگبی، سوکر، فوٹبال، ورلڈ کپ کی میزمانی کر چکا ہے سعود افریقہ آئی تک ایک بھی کرکٹ ورلڈ کپ نہیں جیسکا حالانکہ سعود افریقہ ورلڈ رینکنگ نے پہلے نمبروں پر رہتا ہے سعود افریقہ کو چوکرز کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اہم میچوں میں آ کر چھوک جاتے ہیں سعود افریقہ سمندر کے کنارے عباد ملک ہے سعود افریقہ کی عبادی ساڑھے پانچ کروڑ ہے سعود افریقہ کو رینبو نیشن بھی کہا جاتا ہے سعود افریقہ میں کوئلے سے آئل بھی بنایا جاتا ہے سعود افریقہ میں دنیا کے کئی جنگل پائے جاتے ہیں سعود افریقہ کے کئی جنگل ایسے ہیں جہاں آج بھی جنگلی لوگ عباد ہیں سعود افریقہ میں کئی جنگلی افراد ساری دنیا سے لگ رہن سین رکھتے ہیں سعود افریقہ میں آج بھی پرانے طریقوں کا مطابق شادیاں علاج کیے جاتے ہیں اور جانوروں کا شکار کیا جاتے ہیں سعود افریقہ کے کمبرلے شہر کو ہیروں کا شہر کہا جاتے ہیں سعود افریقہ کا ٹیبل مونٹین دنیا کے سب سے پرانے پہاڑی سلسلوں میں سے ہیں سعود افریقہ کے نلکوں کا پانی دنیا کا تیسرا اور محفوظ ترین پانی مانا جاتے ہیں سعود افریقہ میں ایک ایپ ہے جو یہ بتاتی ہے کہ آپ کی ہونے والی بیوی جہیز میں کتنی بہنس لائیں سعود افریقہ نو سو قسم کے پرندے پائے جاتے ہیں سعود افریقہ آبادی کے لحاظ سے پچیسوں اور رکبے کے لحاظ سے چوبیسوں ملک ہے سعود افریقہ برعظم افریقہ کا واحد ملک ہے جس کا نیشنلٹی ہولڈر دنیا کے کسی بھی ملک میں جا سکتے ہیں سعود افریقہ کی کرنسی رینڈ کلاتی ہے سعود افریقہ کی معیشت پورے افریقہ کی سب سے تگڑی معیشت ہے اس کی وجہ ہے مادنیات دنیا کا نوے فیصد پلاتینم سعود افریقہ میں پائے جاتا ہے دنیا کا آدھے سے زیادہ سونا سعود افریقہ میں پائے جاتا ہے دنیا کے نایاب ترین ہیرے سعود افریقہ میں تول کے حساب سمیلتے ہیں سعود افریقہ میں سلانہ ایک رو لوگ سہت کے لیے آتے ہیں ان میں سے بیس فیصد افراد اپنے ساتھ پیڑز بھی لے جاتے ہیں سعود افریقہ میں دنیا کا سب سے بڑا پرندہ یعنی شتر مرگ پائے جاتا ہے جس کا قد آٹھ فٹ تک ہوتا ہے سعود افریقہ کا سب سے بڑا شہر جوہانس برگ ہے سعود افریقہ کی سب سے بڑی کمپنی ساسول ہے سعود افریقہ کا سب سے بڑا موبائل نیٹورک ایم ٹی این ہے سعود افریقہ میں دنیا کی سب سے بڑی مچھلی شارک بھی پائی جاتی ہے سعود افریقہ میں وہ دریا بھی پایا جاتا ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی آتا ہے کہ دو دریا آپس میں ملتے ہیں لیکن ان کا پانی آپس میں مکس نہیں ہے سعود افریقہ میں دنیا کا ستیز ترین جانور چیتا دنیا کا سب سے بڑا جانور ہاتھی دنیا کا سب سے دراز کا جانور زرافہ بھی سعود افریقہ میں پڑا جاتا ہے سعود افریقہ میں سہرا ہے تو ہر طرف سہرا ہی نظر آتا ہے سمندر نظر آتا ہے تو سمندر ہی سمندر نظر آتا ہے اور جنگل دیکھیں تو بہت بڑا جنگل نظر آتا ہے سعود افریقہ کے تین کیپیٹل ہیں سعود افریقہ میں رنگ نسل کا بہت بڑا لفڑا تھا گورے تمام تگری سیٹوں پر اور کالے تمام کچرے سیٹوں کے اہل تھے پھر ان میں سر نیلسن منڈیلا نے اس تفریق کو ختم کرنے کا اعلان کیا یہ اتنا آسان نہیں تھا اس کے لئے انہیں اپنی زندگی کے اٹھائیس سال کال کوٹری میں گزارنے پڑے سر نیلسن منڈیلا 18 جولائی 1918 کو پیدا ہوئے پانچ اگس 1962 کو کال کوٹری میں پچھا دیا گیا اور انہیں یکم فربری 1990 کو زادی کا سورج دیکھنے کو ملا دس مئی 1994 کو پہلے ملک کے کالے صدر مند کے دو ہر گورے اور کالے کے لئے ایک قانون بنا دیا اور سر نیلسن منڈیلا کا مشہور کول ہے سیاست دان آنے والے الیکشن اور لیڈر آنے والی نسلوں کا سورج سر نیلسن منڈیلا کو دنیا کے تمام بڑے بڑے آزازات سے نماز آگیا سعود افریقہ کا سب سے بڑا دریا اورنج ریور ہے جس کی لمبائی 22 کلیومیٹر ہے سعود افریقہ کا سب سے بڑا جنگل کرک لو فروریسٹ ہے سعود افریقہ کا سب سے بڑا پل بلوکرنس ہے سعود افریقہ کا سب سے بڑا شاپنگ مال مال آف افریقہ ہے جو ساڑھے پانچ لاکھ سکوائر میٹر کے ایریا میں منا ہوئے ہیں سعود افریقہ کا سب سے امیر تنی شخص نکی اوپن ہائمر ہے جو ہیرو کو کاروبار کرتا ہے جس کی دولت 780 ارب روپے بنتی ہے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ